موسیقی ایک بابِ حرم تھا وہ سارے کسارات قرآن جیسا خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر وہی ثانی اسنین کا ہے مخاطب اسی کے لیے ہیں بڑے سم مراتب جو کہتا تھا نظریں عمر اس کے آگے کھڑا ہو کہ شام و سہر اس کے آگے وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے دیئے ہیں مگر اس کو رتب خدا نے پوری پوری امت کے لیے وزور سے محبت کا نمونہ ہے ابو بکر بولیے 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 اگر ابو بکر سچا نہیں تو پھر دنیا پہ سچ آیا ہی نہیں بولو نہ بولو نہ بولو نہ بولو نہ اگر ابو بکر مومن نہیں تو پھر بتاؤ تو شئی مومن کہتے کسے ہیں مومن ہوتا کون ہے پیارے آقا میراج سے تشریف لا رہے ہیں جبریل کو کہتے ہیں پیارے آقا فرماتے ہیں جبریل میں جا رہا ہوں میں جب جا کے بتاؤں گا کہ میں یوں گیا تھا مانیں گا کون جبریل حرض کرتے ہیں یارز اللہ سارے انکار کریں گے ابو کحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا اور یہی ہوا پیارے آقا جیسے تشریف لا ہے یوں سامنے بیٹھے ہیں جناب ابو بکر پیارے آقا کی سامنے دو زانوں بیٹھے پیارے آقا تشریف فرما ہے جناب ابو بکر بیٹھے پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر توجہ میری جانی بے سب کی ابو بکر جبریل آئے تھے یوں نگاہیں جکائی ہوئی ہیں جناب ابو بکر نے اور نگاہیں جکائے ہوئی کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ مجھے بیت اللہ میں لے کے گئے صدقت یا رسول اللہ میرا سینہ چاک کیا صدقت یا رسول اللہ میرا دل باہر نکالا صدقت یا رسول اللہ میں دیکھ رہا تھا صدقت یا رسول اللہ جنت سے انوارات لائے تھے جبریل انہیں میرے سینے میں رکھا صدقتہ یا رسول اللہ مجھے براک پہ بٹھایا صدقتہ یا رسول اللہ بیت المقدس پہنچے صدقتہ یا رسول اللہ میں نبیوں کا امام بنایا گیا صدقتہ یا رسول اللہ براک چلی صدقتہ یا رسول اللہ پہلا آسمان صدقتہ یا رسول اللہ چوتھا آسمان صدقتہ یا رسول اللہ ساتھوہ آسمان صدقتہ یا رسول اللہ صدرہ پہ پہنچے صدقتہ یا رسول اللہ جبریل رک گئے صدقتہ یا رسول اللہ صدرہ کو کراس کیا صدقتہ ایک جملے پر بھی ابو بکر نے یہ نہیں کہا اچھا گال سنو میرے جملے خوش کے بندے آستے نہیں درہا مسکر آگے کو وہ سبھال ایک جملے پر بھی ابو بکر نے یہ نہیں کہا اچھا اے اچھا دا مطلب ہے اندہ ہے بھی گالتیں ہو کیا چلو تسیل کہنے دے ہوتے مان لانا اچھا نہیں صدقتہ یا رسول اللہ صدقتہ یا رسول اللہ صدقتہ یا رسول اللہ عرشو پہ پہنچایا گیا صدقتہ یا رسول اللہ میں نے جنت کو دیکھا صدقتہ یا رسول اللہ تیرا محل دیکھا صدقتہ یا رسول اللہ تیرے دشمن کا انجام دیکھا سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ صدقتہ یا رسول اللہ جب ساری بات ہو چکی پیارے آقا مکمل فرما چکے بات یوں سامنے بیٹھے ہیں ابو بکر ابو بکر کہتے ہیں اشادو اشادو انہ کا نبی ان حق اشادو انہ کا نبی ان حق اب جملہ سنیے گا لطف آئے گا آپ کو اشادو انہ کا نبی ان حق اشادو جب پیارے آقا نے سنا کہ ابو بکر کہہ رہے ہیں اشادو انہ کا نبی ان حق پیارے آقا فرماتے ہیں اشادو انہ کا صدیق ان حق جس کو صدیق خود خدا نے کہا اس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا اس کو صدیق خود مرتضیٰ نے کہا یوں ہی صدیق اس کو سب اولیانی کہا ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے جو نہ صدیق مانے وہ صدیق ہے اللہ تھاک تے نہیں گئے ہو ذرا مسکرا کے کہو سبحان اللہ آئے سبحان اللہ کیا کہنے جناب ابو بکر کے آقا فرماتے ہیں لو کنت متخدن خلیلن سیواللہ لتخستو عبا بکرن خلیلہ میں اگر اللہ کے علاوہ دنیا میں اپنے خلیل ہونے کا کوئی دعویٰ کروں تو وہ ابو بکر اللہ نے خلیل بنایا ابراہیم کو ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور آقا برماتے ہیں میں اگر کہوں کہ دنیا میں میرا خلیل تو وہ ابو بکر ہے ابراہیم آپ خلیل بناے گئے فرمایا ہاں جان دی ہے آگ کے حوالے کی ہے مال دیا ہے مہمانوں کے شامنے پیش کیا ہے رب کی راہ میں اولاد پیش کی ہے اسماعیل کو چھوری کے نیچے لٹایا ہے ابو بکر آپ خلیل ہیں مصطفیٰ کے وہاں حضرت ابراہیم نے جان پیش کی ہے توجہ ہے سب کی توجہ ہے حضرت ابراہیم نے جان پیش کی ہے جب ڈالنے لگے آگ میں تو نمرودیوں نے ایک جھولہ بنایا ایک پنگوڑہ بنایا آگ میل ہاں میل تک جل رہی ہے پنگوڑہ بنایا جائے تاکہ ابراہیم آگ کے درمیان میں جا کے گرے پنگوڑہ جھولایا گیا کپڑے اتار دیئے گئے حضرت ابراہیم کے پگڑی اتار دی گئی حضرت ابراہیم کی جھولہ ان شباب پر ہے پنگوڑہ ان شباب پر ہے ہوا کا جھونکایا آواز آتی ہے السلام علیکم یا ابراہیم خلیل اللہ وآلیکم السلام کون میں جبریل کیوں آئے ہو آپ کو آگ میں ڈالنے لگے ہیں پھر آپ حکم دیں میں آگ کو اپنے پروں پہ اٹھا کے نمرودیوں پہ دے ماروں حضرت ابراہیم خاموش دوسرا جھونکا السلام علیکم ابراہیم خلیل اللہ آپ کون میں میکائل آپ کو آگ میں ڈالنے لگے ہیں آپ حکم کریں میں میک برسا کے آگ تھنڈی کر دوں تیسرا جھونکا آپ کون میں اسرافیل آپ حکم کریں میں سور پھونکے آنکھ بجھا دوں حضرت ابراہیم خاموش حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں مجھے صرف اتنا بتاؤ اپنی مرضی سے آئے ہو فرشتہ اپنی مرضی سے آئے ہو یا رب نے بھیجا ہے فرشتے کہتے ہیں آئے اپنی مرضی سے ہیں اس سے پوچھ کر آئے ہیں تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاؤ آج میں جانوں میرا رب جانے آج آگ میں جانے والا ابراہیم خلیل جانے یا اسے بچانے والا رب جلیل جانے پیچھے 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 ہٹ جاؤ توجہ سب کی توجہ ہے میری جانے پیچھے ہٹ جاؤ پیارے آقا نے جب بیت اللہ میں اعلان کیا لا الہہ مشرک دوڑے مارنے کے لئے دوڑے اکیلے ہیں پیارے آقا پہنچے وہاں پہ جناب ابو بکر یوں ڈال بن کے کھڑا ہو گئے ابو بکر سارے وار اپنے وجود پہ برداشت کیے اوہ ظالموں اس ابو بکر کے ایمان پہ بیش کرتے ہو جو پہلا مددگار ہے میرے آقا کا ابو بکر مومن نہیں تو بتا تو صحیح ایمان کہتے کسے یوں ڈال بن کے سارے وار اپنے وجود ان ظالموں نے پیارے آقا کو چھوڑ دیا ابو بکر کو پکڑ دیا اتنا مارا اتنا مارا لولوحان ہو گئے بہاش ہو گئے باپ اٹھا کے گھر لے آیا یوں پنکہ بھی جلا رہے ہیں پاؤں کی تلیوں پہ مالش بھی کر رہے ہیں اببہ بھی ہے امہ بھی ہے جملہ یاد رکھیے قاضی نے آپ کو سنایا حضرت ابراہیم نے فرمایا فرشتہ پیچھے ہٹ جاؤ فرشتہ پیچھے ہٹ جاؤ میں جانوں میرا رب جانے خلیل جانے رب جلیل جانے پیچھے ہٹ جاؤ یہاں جیسے ابو بکر کو ہوش آیا ماندود کا پیالہ لے کے کھڑی ہے باپ شہد لے کے کھڑا ہے اور شاتھی مرم پٹی لے کے کھڑے ہیں حضرت ابو بکر کو ہوش آیا اور کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ مجھے محبوب کے پاس جانے دو اس سب ابو بکر کی بات کرتے تھے وہ کیسا ابو بکر کیسا ہے ابو بکر جس نے تن مندھن آقا پہ لٹایا ہے اسی لیے تو حضرت علی سے سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا حضرت علی سے ایک صاحب نے سوال کیا اور میں کہا کرتا ہوں کہ بعض سوال شرارت کے لیے ہوتے ہیں معلومات کے لیے نہیں ہوتے اس نے شرارت کے طور پر سوال کیا علی المرتضی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے امت میں سب سے بڑا اس کے ذہن میں یہ تھا حضرت علی فرمائیں گے امت میں سب سے بڑا عالم میں ہوں اس لیے کہ پیارے آقا نے فرمایا آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا تو جب حضرت علی فرمائیں گے امت میں سب سے بڑا عالم میں ہوں تو پھر میں کہوں گا کہ خلافت آپ کا حق تھا اس کے ذہن میں شرارت تھی حضرت علی جواب دیتے ہیں امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر اس نے دوسرا سوال کیا اچھا یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے ذہن میں یہ تھا حضرت علی جواب دیں گے مرحب کو سر تن سے جدا کیا ہے میں بہادر عمر بن عبدعوید کا سر تن سے جدا کیا میں بہادر حضرت علی جواب دیتے ہیں امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے اس نے کہا جی وہ کیسے حضرت علی برماتے ہیں میں تو اس وقت چھوٹا تھا میں تو اس وقت بچہ تھا جب تمام مشرقین ایک طرف تھے پیارے آقا اکیلے تھے اور ابو بکر ہی تو بہادر تھا جو ڈھال بن کے اپنا بجود پیش کرتا ہے اس نے تیسرا سوال کیا علی المرتضاء جی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا سخی کون ہے امت میں سب سے بڑا ذہن میں یہ تھا حضرت علی جواب دیں گے ایک دن روزہ رکھا مشکین آ گیا تھا پھر روزہ رکھا قیدی آ گیا تھا پھر روزہ رکھا مسافر آ گیا تھا اللہ نے وہی بھیج دی تھی تو سخاوت کا انداز تو قرآن نے بتا دی حضرت علی کی تو حضرت علی فرمائیں گے امت میں سب سے بڑا سخی میں ہوں حضرت علی فرماتے ہیں امت میں سب سے بڑا سخی ابو بکر نے کہا جی وہ کیسے حضرت علی فرماتے ہیں تجھے تبوک کا منظر یاد نہیں میں عبادت سمجھ کے سنا رہا ہوں آپ عبادت سمجھ کے سنیں وہ پیارے آقا نے صحابی کو دیکھا نا کہ روشندان رکھا ہے کیوں ہوا آئے گی روشنی آئے گی فرمایا کہو آزان کی آواز آئے گی ہوا تو پھر بھی آنی ہے یہ کانوں کی لذت تو پھر بھی آنی ہے نیت کر لیں شواب کی میں بھی اور آپ بھی شواب ملے گا لذت تو آنی آنی انشاءاللہ توجہ ہے دوستو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ چین تب کیا باپ کہتا رہا جس کی وجہ سے اس وقت تک ابو کوحافہ مسلمان نہیں تھے باپ کہتا رہا جس کی وجہ سے مار کھائی ہے لولوہان ہوا ہے پھر اسی کا خیال ہے پھر اسی کا دھیان ہے لیکن پہنچے سیدھا پیارے آقا کے دروازے پر وہ ہے ابو بکر کیا کہنے اس ابو بکر کے وہ پہلا مددگار پہلا صحابی وہ پہلا مددگار پہلا پیارے آقا نے جب فاران کی چوٹی پہ اعلان تحید کیا اس مجمع میں بھی ابو بکر نہیں تھا ابو بکر کپڑے کے تاجر تھے کپڑا خریدنے کے لئے گئے ہیں جب پیارے آقا نے پہلا اعلان کیا کچھ دنوں کے بعد واپس پلٹے حضرت ختیجہ کا بھانجا حکیم بن حضام وہ دوڑتا ہوا آیا حضرت ابو بکر اپنی دکان کھول کے بیٹھے کپڑا ہے گاہ کائے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے دیروں سے کبیلوں سے کپڑا خریدنے کے لئے حضرت ابو بکر اپنی دکان سجا کے بیٹھے یہ کتنے کا یہ اتنے کا بھاوتا ہو رہا ہے حکیم بن حضام دوڑتا ہوا آیا اور آکے کہتا ہے ابو بکر تو اگلے دنوں یہاں نہیں تھا یہاں ایک بڑا جب واقعہ ہوا کیا ہوا وہ میرا خالو ہے نا اچھا تجھے یوں بتاتا ہوں وہ جو تیرا یار ہے نا وہ جو تیرا اب میں ادھر چروع ہو جاؤں گا تو یہ اور لمبی کہانی ہو جائے گی کہ یاری ہے کب سے پیارے آکا کی عمر ہے بارہ برس حضرت ابو بکر کی عمر ہے دس برس پیارے آکا کی عمر مبارک ہے بارہ برس حضرت ابو بکر کی عمر ہے دس برس اور پیارے آکا ابو طالب چچا کے پاس ہے چچا کی کفالت میں ہیں ابو طالب کو کہیں سفر پہ جانا ہے ابو طالب کہتے ہیں میں سفر پہ جا رہا ہوں پیارے آقا آکے کہتے ہیں چچا میں گھر میں اکیلا نہ بھائی نہ بہن کوئی بھی نہیں نہ ماں نہ باپ میں اکیلا کہیں اکتا نہ جاؤں اجازت ہو تو میں بھی ساتھ چلوں ٹھیک آ جاؤ تیاری کی تھوڑی در کے بعد پھر آکے کہا چچا میں اکیلا ہوں آپ کے ساتھ قریشی ہیں آج بھی ہیں آپ بڑے باتیں کر رہے ہوں گے اجازت ہو تو یار کو ساتھ لے لو کون ابو کحافہ کا بیٹا عبداللہ لے لو اس سفر میں ابو بکر ساتھ تھے وہ جب ایک جگہ پہ کافلہ رکا اور رائب نے پیچان لیا رائب نے کہا سو وہ آپ کی دعوت ہے سب کافلے والوں کی کافلے والے پیارے آقا کو ادھر ہی چھوڑ کے آگئے دعوت کے لیے کہ آپ یہاں اونٹوں کی رکھوالی کریں جب سب ہی رائب کے پاس پہنچ گئے رائب کہتا ہے وہ بچہ کہاں ہے اسے تو ہم اونٹوں کی رکھوالی کے لیے چھوڑ آئے تو میں اپنی زبانی چھوڑ پھر کہا ہے نا رائب نے کہا ہے گا تے پھر تو ہنو بلایا کن میں جاؤ اسے لے کر آؤ لے آپ پیارے آقا کو بھی لیا بارہ برس اب ابو بکر ساتھ ہیں دس برس یہ یاری اس وقت کی ہے آج کی نہیں آئے ہائے ہائے اس وقت کی یاری ہے یہ یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے ہیں تو پیارے آقا یہ سبی کافلہ درخت کے نیچے بیٹھا ہے سائے میں پیارے آقا اس جگہ آکے بیٹھ گئے جہاں درخت کا سوایا نہیں تھا مولانا محمد عدریس کاندر بھی لکھتے ہیں لیکن میں اپنے ذوق میں ایک جملہ بور رہا ہوں درخت نے بھی کیا مولا منو تھوڑی جئی حرکت دی اجازت دے میں ادھر ہواں جہاں تیرا معبوب بیٹھے ہیں مولانا محمد عدریس کاندر بھی لکھتے ہیں درخت نے حرکت کر کے سایہ ادھر سے اٹھا کر پیارے آقا کے اوپر گر دیا اور ابو بکر اس وقت بھی اس سفر میں بھی پیارے آقا کے ساتھ ہے ابو بکر وہ ہیں حضرت علیہ ورماتے ہیں تم مجھ سے سوال کرتا ہے کہ سخی کون ہے تجھے پتا نہیں لزوے تبوک کے موقع پر جب حضرت عمر کی خواہش تھی میں آج بڑھ جاؤں گا میں آج بڑھ جاؤں گا اور یہ خواہش یوں ہی نہیں تھی حضرت عبو بکر حضرت عمر کا سمان زیادہ تھا حضرت عمر کے ذہن میں یہ تھا آقا پوچھیں گے عمر کتنا لایا تو میں کہوں گا یا رسول اللہ میں اتنا لایا اور جب ابو بکر سے پوچھیں گے ابو بکر تو کتنا لایا ابو بکر کہے گا میں اتنا سا لایا تو میں بڑھ جاؤں گا لیکن پیارے آقا کے سوال نے قفیت کو بدل دیا پیارے آقا یہ نہیں پوچھتے عمر کتنا لایا پیارے آقا پوچھتے عمر جی یا رسول اللہ لے آیا لے آیا گھر میں کیا چھوڑا عرض کیا آدھا آدھا لے آیا آدھا گھر میں چھوڑا آیا ابو بکر تو بھی لے آیا جی لے آیا گھر میں کیا چھوڑا عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا آیا ٹارٹ کا لباس پہنا ببول کی کر کے کانٹے بطورے بٹن کے لگائے حضور کی محفل کی طرف چلے ابھی ابو بکر نہیں پہنچے کہ جبریل امیر پہلے پہنچ گئے اور پیارے آقا نے دیکھا جبریل نے ٹارٹ کا لباس پہنا ہے ٹارٹ کا لباس پیارے آقا پوچھتے ہیں جبریل خیریت ہے ٹارٹ کا لباس پہن رکھا ہے علامہ ابن حجر اسکلانی رامہ اللہ لکھتے ہیں جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ درہ اوپر دیکھے پیارے آقا نے اوپر دیکھا اللہ نے پردے ہٹائے معبوب کو دکھایا تمام ملائکہ نے ٹارٹ کا لباس پہن رکھا پیارے آقا نے پھر نیچے دیکھا اور پوچھا کیا مادرہ ہے جبریل کہتے ہیں آج ابو بکر نے ٹارٹ پہنا ہے رب کو ادا اتنی پسند آئی ہے اللہ نے حکم دیا ہے فرشتو ٹارٹ پہنو کہو یا رسول اللہ آئے آئے ٹارٹ پہنو ٹارٹ پہنو ابو بکر نے ٹارٹ پہنا ہے پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر یہ جبریل آیا ہے تیری طرف سے رب کا سلام لائیا ہے اور جبریل کہہ رہے ہیں کہ رب نے کہا ہے معبوب ابو بکر سے پوچھئے ابو بکر کل تو مکہ کا بہت بڑا تاجر تھا مکہ کا بہت بڑا رئیس تھا مکہ کا بہت بڑا مالدار تھا آج تیرے بدن پہ ڈھنگ کا لباس بھی نہیں ہے میں رب سے راضی ہے میں رب سے خوش ہے ابو بکر کی چیخ نکل گئی کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کو کہیے ابو بکر کے بدن پہ جو لباس ہے اس کے ٹکڑے ہوئے ہیں اگر ابو بکر کے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں ابو بکر تب بھی اپنے مولا سے راضی ہے توجہ ہے خلیل ابراہیم نے جان بھی پیش کی مال بھی پیش کیا اولاد اسماعیل کو رکھا چھوڑی کے نیچے خلیل ہے نا رب کا اور یہاں پر حالت یہ ہے کہ پیارے آقا جب ہجرت کی رات دروازے پہ دستک دیتے ہیں ادھر دستک دی تو دروازہ کھل گیا میں اپنے ذوق میں جملہ رزگیا کرتا ہوں ابو بکر پوچھا تو ہوتا مندقل باپ دروازے پر کون ہے کوئی دشمن بھی تو ہو سکتا تھا ابو بکر کہتے ہیں کمال کرتے ہو اگر معبوب کے دستک دینے کے انداز کو صدیق نہ سمجھے تو پھر کون سمجھے چلنا چلنا ہے جی چلیے گھر میں اسما کو کہا کہ کھانا پہنچانا ہے ادھر جب پہنچے ابو جہل اور اس کے ساتھی جہاں پیارے آقا حضرت علی کو سولا کے آئے ہیں کیا کہنے حضرت علی کے کہ میرے آقا کے بستر پہ سوئے ہیں اور میرے عقیدے کا حسن دیکھو اکابرین علماء دیوبند پہ انگلیاں اٹھانے والو اگر غیر جانبداری سے متعلق کرو علماء دیوبند کی عقیدے کا تو آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ امن والا عقیدہ اور حقیقی اسلام والا عقیدہ ہے تو اسی طبقے کا ہے تو اسی بولو یا نہ بولو میں ہی بول رہے ہیں آنہ جی میرے عقیدے کا حسن دیکھو وہ بھی میرا ایمان ہے آقا نے جسے بستر پر سلایا ہے اور وہ بھی میرا ایمان ہے آقا نے جس کی گود کو بستر بنایا ہے میرے عقیدے کا حسن دیکھو علی بھی میرا ایمان ہے ابو بکر بھی میرا ایمان ہے جس طرح علی ہمارے سر کا تاج ہے اسی طرح جنابِ ابو بکر ہمارے سر کا تاج ہے اسما کو کہہ کے آئے ہیں پیارے ابو بکر کہ اسما بیٹا غار میں کھانا پہنچانا ہے یہ جب ڈھونڈنے پہ آئے تو پہنچے اور یہ سمجھا کہ بستر پر پیارے آقا ہیں جب اٹھایا تو جنابِ علی تھے کون تھے پوچھا علی سے نبی کہاں ہیں کہاں وہ تو چلے گئے کہاں گئے جہاں جانا تھا کہاں جانا تھا جہاں گئے جب یہاں دال نہیں گلی تو پہنچے ابو بکر کے گھر تلاش نبی کی ہے پوچھے ابو بکر کے گھر ہیں اتنی بات اس وقت کے کافروں کو بھی پتا تھی نبی وہاں ہوگا جہاں صدیق ہوگا ٹونڈ نبی کو رہے ہیں پوچھے ابو بکر کے گھر ہیں دس تک دی اسما باہر نکلی کہاں ہے تیرا باپ پتا ہے نا تجھے تیرا باپ کہاں ہے اب اسما کہتی ہاں پتا ہے بتا نہیں بتاتی زور کا تماشا مارا ابو جہل نے اسما کے چہرے پر ایک طرف سے تماشا لگا دوسری طرف سے دیوار لگی نوکیلی دیوار پتھروں والی بالی دیوار میں اٹھکی نیچے گری اسما کان سے خون آیا ایک طرف سے تھپڑ کا نشان کنپٹی نیچے جا کے لگی کنپٹی سے خون آیا وہ چلا گیا اسما اندر آئی چولے سے راکھ لی پٹی رکھی غار میں کھانا پہنچانے کے لیے غار میں پہنچی ابو بکر باہر تشریف لائے دیکھتے ہیں اسما کے چہرے پر تھپڑ کا نشان ہے اسما کی کنپٹی سے خون آ رہا ہے آنکھ میں آنسو ہیں اسما بیٹا کیا ہوا بو جہل آیا تھا بابا پھر کہتا تھا بتا تیرا باب کہاں ہے پھر میں نے کہا مجھے بتا ہے پھر اس نے مجھے مارا پھر اس نے مجھے مارا وہا ابو بکر میں ساری کائنات کی عداؤں کو تیری عداؤں پہ قربان کر دوں میں ساری کائنات کی وفاؤں کو تیری وفاں پہ قربان کر دوں میں ساری کائنات کی دوستیوں کو تیری دوستی پہ قربان کر دوں میں ساری کائنات کی یاریوں کو تیری یاری پہ قربان کر دوں ابو بکر کہتے ہیں بیٹا ان آسووں کو چھوڑ ان تھپڑوں کو چھوڑ ان تکلیفوں کو چھوڑ مجھے یہ بتا اس نے جو تجھ سے پوچھا تجھ نے کہا مجھے بتا دے پھر اس نے تجھے مارا کہ بتا تُو نے بتایا تو نہیں تُو نے بتایا تو نہیں اسماں کہتی ہے بابا میں اگر بتا دیتی مجھے صدیق کی بیٹی کون کہتا وہاں حضرت ابراہیم خلیل ہے رب کے تو بیٹا ہے چھوڑی کے نیچے وہاں یہاں پر ابو بکر خلیل ہے میرے آقا کے تو اولاد قربانیاں پیش کر رہی ہیں رب انعام دینے پہ آیا اللہ انعام دینے پہ آیا ابراہیم خلیل ہے کیا انعام دیں گے اللہ اللہ فرماتے ہیں انی جائل ہو کر لناس امامہ مزا تھے تا آئے نا کہ میں ایک دی بات کر رہا تھے دوجہ دے دوسری خود پہنچو اللہ انعام دینے پہ آیا اپنے ابراہیم کو فرمایا انی جائل ہو کر لناس امامہ امام بنایا حضرت ابراہیم کو اور پیارے آقا انعام دینے پہ آیا ابو بکر کو تو فرمایا مرو ابا بکرن فلیو صلی بن نعاس امامہ امامہ سبحان اللہ پھر در عقیدت سے کہہ تو سبحان اللہ ایک شیر آپ سنتے ہو ہر خطیب سے اور جس مسلک کا بھی کوئی خطیب ہے آپ اس سے سنتے ہو نادخانوں سے سنتے ہو پیارے آقا کی مدھت میں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَقْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِن نِسَاؤ خُلِقْتَ مُبَرَّأَمْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ یا رسول اللہ حضرت حسان کا شیر ہے یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا اتنا بڑا مجمع اور سبحان اللہ مجھے ایسے کھینچنی پڑ رہی ہے یقین دائیں یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آسکتا یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آسکتا یا رسول اللہ آپ کے قریب گندگی بولو بولو آپ کے قریب گندگی نہیں آسکتی یا رسول اللہ آپ کے قریب عیب نہیں آسکتا قاضی کہہ رہا ہے گندی مکھی کا جسم پہ بیٹھنا عیب ہے میرے آقا کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھتی تھی پسینے سے بدبو کا آنا عیب ہے میرے آقا کے جسم کا پسینہ بدبو نہیں خوشبودار تھا میں خموشن جملہ دینا نہیں میرے آقا کا پسینہ بدبودار نہیں خوشبودار تھا مکھی کا جسم پہ بیٹھنا عیب ہے میرے آقا کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی پسینے سے بو کہانا عیب ہے میرے آقا کے جسم سے پسینے سے بدبو نہیں خوشبو آیا کرتی تھی چکوال والے چپ رہے تیری مرضی بول تیری مرضی راضی رہے تیری مرضی ناراض ہو تیری مرضی جو مرضی ہے اس جملے کے ساتھ سلوک کر قاضی اپنا معافظ ضمیر تیرے سامنے پیش کر رہا ہے میرے آقا کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہر گندگی سے پاک پیدا کیا اگر ابو بکر عمر میں عیب ہوتا میرے آقا کے روزے میں کیسے سو سکتے تھے نارا تکبیر شہد محمد مصطفی خلافت راشدہ کیسے سو سکتے ہیں وہ ابو بکر جو آج بھی آقا کے سینے کے ساتھ لگتے تھے آج بھی آقا کے سینے کے ساتھ لگتے سو رہا ہے کیوں نہیں منع کیا جناب علی نے کہ نئی دفن ہونے دوں گا کیوں نہیں منع کیا حضرت علی نے کیوں تلوار رہ کے نہیں کھڑے ہو گئے دروازے پر نئی دفن ہونے دوں گا بزدل سمجھتے ہو علی مولا علی ہے شیرِ خدا ہے اسحاد اللہ ہے بزدل ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں میں نہیں آقا کے روزے میں سونے دوں گا ظالم ہے یہ میں نہیں آقا کے روزے میں سونے دوں گا اس نے انصاف نہیں کیا بتائیے نا عوامی ایک رائے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جب بھی کہیں پہ بیعث ہوتی ہے کوئی بات چلتی ہے نا تو عوام ایکی معاملہ ایکے جھگڑے اے درجل سے ہو رہے ہیں اے دروی جل سے ہو رہے ہیں اے کے معاملہ ہے اے کے بیعث ہے تو جو دیروں پر دیہاتوں میں چوکوں میں چوراہوں میں شہروں میں کسی اندھا بھی تسی کر دے ہو کہہ رہے ہیں میں تسی سن دے ہو عوامی ایک اندھی ہے ایک طبقہ سے عبا شہابہ کر دا رہا ہے تو ایک آل رسول آل رسول آل رسول میں اس تجزیعے سے اور تفسرے سے متفق نہیں لیکن ایک لمحے کے لیے اگر میں یہ مان لوں کہ یہ آپ کا تجزیعہ ٹھیک ہے تو منصف آپ بنیئے انصاف آپ کیجئے گا جج آپ بنیئے مجھے اپنی مانداری سے بتائیے اگر ایک طرف سے صحابہ کو برا بلا کہا جاتا ہے تو کیا دوسری طرف سے آل بیعت کو بھی برا بلا کہا جاتا ہے میں لمیاں چھوڑی ہیں بیساں تکیتی ہیں ایک جملہ اس تجزیعہ فیسرہ کر دیتا ہے اگر ایک طرف سے صحابہ کو برا بلا کہا جاتا ہے تو کیا دوسری طرف سے آل بیعت کو بھی برا بلا کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے یہ ترزیہ غلط ہے مجھ سے سنیے جو صحابہ والا ہے وہ ہی آلِ بیت والا ہے اگلا جملہ سننچ سوک ہے سمجھنچ بہت ہوک ہے سنن تُس ہی لینہ تو تُس ہی اس نے بول بھی لینہ لیکن سمجھنا بڑا ہوتا ہے جو صحابہ والا ہے وہ ہی آلِ بیت والا ہے اور جو آلِ بیت والا ہے وہ ہی صحابہ والا ہے جو صحابہ کو دل سے مانے وہ آلِ بیت کا دشمن نہیں ہو سکتا جو آلِ بیت کو دل سے تسلیم کرے وہ صحابہ کا گستاخ نہیں ہو سکتا میرا جملہ پھر سنیے جو صحابہ والا ہے وہی آلِ بیت والا ہے جو آلِ بیت والا ہے کہلوانے کی بات نہیں کر رہا کہلوانے کی بات نہیں کر رہا جو آلِ بیت والا ہے وہی صحابہ والا ہے جو آلِ بیت کو دل سے تسلیم کرے وہ صحابہ کا گستاخ کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص علی کو مانے وہ علی کے امام کو گستاخ کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص فاطمہ کو مانے وہ اس ابو بکر کا گستاخ کیسے ہو سکتا ہے جس ابو بکر نے فاطمہ کا جنازہ پڑھایا جو ان شخصیات کا نام لے کر فرقہ واریت کو ہوا دے وہ نہ صحابہ والا ہے بولا 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 وہ نہ آلِ بیت والا ہے وہ ماز شرپسل ہے وہ ماز فسادی ہے وہ نہ قوم کا خیر خواہ نہ پاکستان کا خیر خواہ نہ اسلام کا خیر خواہ صحابہ بھی حق آلِ بیت بھی حق بولیے 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 وہ ماز فسادی ہے جو ان شخصیات کا نام لے کر قوم میں فرقہ واریت کو ہوا دے صحابہ بھی ہمارا ایمان ہے آلِ بیت بھی کیسے جنابِ علی جنازہ پڑھانے دیتے فاطمہ کا ابو بکر کو پڑھانے دیتے آپ کسی مولوی کو پڑھانے دینا جس سے آپ کی دشمنی ہے اپنا کسی عزیز کا قریبی کا پڑھانے دو جنازہ آپ جنازے کے اندر نہیں کھڑے ہونے دو آپ غیرت والے بنتے ہو علی کو کہ سمجھے اور کس فاطمہ کا جنازہ نبی کی گود میں پلی وہ زوجہِ علی ولی نبی کی گود میں پلی وہ زوجہِ علی ولی جو سیدہ بطول ہے وہ دخترِ رسول ہے نبی کی گود میں پلی وہ زوجہِ علی ولی جو سیدہ بطول ہے وہ دخترِ رسول ہے کتنا عالی شان گھر علی کا گھر نبی کا گھر کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں وہ دونوں ان کے نورِ آئین حضرتِ حسن حسین جنہیں امامِ قبلِ اتہین کہتے اپنے پھول ہیں یہ یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ صحابہ بھی حق کوشش کرو تھوڑی دیر بولنے کے لیے آلِ بیعت بھی اور میں آلِ بیعت کا تذکرہ اپنی صفائی کے لیے نہیں کیا کرتا میں آلِ بیعت کا تذکرہ اپنی صفائی کے لیے نہیں بیان کیا کرتا صفائی تو وہ بیان کرے جو چور ہو صفائی تو وہ بیان کرے جو چور ہو جیسے آج کل کیا جا رہا ہے وہ یسی مندے جیسے آبان صفائی تو وہ بیان کرے میں تب صفائی بیان کروں میرے تبکے سے کوئی ایک بندہ لا کے دکھاؤ جس نے آلِ بیعت کی توہین کیا سآلِ بیعت کا تذکرہ صفائی کے لیے نہیں اپنے ایمان کے لیے ہے اور یہ اس لیے ہے کہ مجھے مولا علی کی زبان نے بتایا ہے کہ صحابہ حق ہے حسین نے بتایا ہے صحابہ حق ہے فاطمہ نے بتایا ہے صحابہ حق ہے اور مجھے صحابہ نے بتایا ہے کہ آلِ بیعت حق ہے ہم نے تو وہ محبتیں ان سے لیے ہیں یہ ہے وہ نعرہ جو بدرگوں نے لگایا ہے اور یہ ہے اصل تبدیلی جو یہاں سے نکلی ہوئی بات سے آیا تھا میری بات سمجھ آرہی ہے یا نہیں آرہی ہے جو صحابہ کا گستاق اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں جو آلِ بیعت کا گستاق اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں دونوں کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے بولیے 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 میرے ساتھ بولیے ہمیں وہ محبتیں انہوں نے بتائی ہیں اور کس انداز میں بتائی ہیں سنیے گا کس انداز میں حضرتِ علی فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں ایک بات صرف سنیے پھر میں اس کی دوسری جانب سے اس کے مدد مقابل آپ کی خدمت میں بات عرض کروں گا حضرتِ علی فرماتے ہیں سب نے سب نے سب نے ہجرت کی چھپ کر میں مولا علی کی زبان سے بتا رہا ہوں اور علی والا تو مانے گا نا اس بات کو سب نے ہجرت کی چھپ کر ایک عمر ہے جس نے جررت کے ساتھ ہجرت کی اور کس انداز سے ہجرت کی حضرتِ علی فرماتے ہیں حضرتِ عمر اٹھے ایک کندے پہ تلوار کو لٹکایا ایک کندے پہ کمان ہاتھوں میں تیر پکڑے اور بڑے تھاٹ کے ساتھ آئے بیت اللہ میں مطاف میں پہنچ کر جب دیکھا کہ مطاف میں ابو جہل ابو لہب اتبا شہبا یہ پورا ادلاس ہو رہا ہے بڑے تھاٹ کے ساتھ آ کر حضرتِ عمر نے تواف کیا تواف مکمل کر کے بڑے شکون سے مقام ابراہیم پہ دو نفل پڑے پھر بڑے اتمنان کے ساتھ دعا مانگی پھر دعا مانگ کر مولا علی فرماتے ہیں باہر نہیں نکلے حضرتِ عمر آئے ان کے پاس وہ نیچے یوں دائرے میں بیٹھے ہیں حضرتِ علی فرماتے ہیں یوں ان کے اوپر کھڑے ہو کر حضرتِ عمر کہتے ہیں اے ابو جہل اے ابو لہب اتبا شہبا میں تمہارے در سے حجرت نہیں کر رہا رب کے حکم سے حجرت کر رہا ہے کسی میں جرت جو چاہے کہ اس کی بیوی بیوہ کہلائے اس کی ماں اس پر روئے اس کے بچے یتیم کہلائے وہ آئے عمر کا آکے مقابلہ کرے حضرتِ علی فرماتے ہیں کسی ایک میں بھی جرت نہیں ہوئی کہ عمر کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال سکیں مجھے یہ بات مولا علی نے بتائی ہے میں کیسے نہ تسلیم کروں بولی اے نہ بولی اے نہ بولی اے نہ یہی ہم یہی ہمارے عقیدے کا حسن صحابہ بھی حق آلِ بیعت بھی حق مجھے عزیزوں نے حکم دیا کہ سیدہ فاطمہ پہ دو جملے ارز کرنے ہیں پیارے آقا نے نام ہی ایسا رکھوایا فاطمہ بولی اے بولی اے بولی اے بولی اے سیدہ فاطمہ تیبہ فاطمہ تاہرہ فاطمہ متاہرہ فاطمہ زکیہ فاطمہ مزکیہ فاطمہ راشدہ فاطمہ مرشدہ فاطمہ حادیہ فاطمہ ناسحہ فاطمہ آلِمہ فاطمہ آمِلہ فاطمہ کامِلہ فاطمہ فادِلہ فاطمہ راکِہ فاطمہ ساجدہ فاطمہ حیاء کے ماتھے کتا جزہرہ وفا پرستی کی لاج زہرہ مقام خونے حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرہ کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرہ جو ہوگی تیرے قدم کی مٹھی مطیق سرکا ہے تاج زہرہ جو تیرے شوہر سے بغد رکھے مریض حیلہ علاج زہرہ شبیر شبردی امی زہرہ نبید کروچ ہے جمی زہرہ مقام تیرے نکون سمجھے شنی ہن تیرے کمی زہرہ حضرت علی حضرت علی کچھ دنوں کے سفر سے واپس پلٹے سن رہے میری بات وقت تو تمام ہو چکا لیکن میں بس صرف دو منٹ لوں گا ایک سفر سے واپس پلٹے سیدھے آئے اپنے گھر فاطمہ سے پوچھا فاطمہ ہے کچھ کھانے کو نہیں کچھ نہیں ہے گھر میں فاقہ ہے کئی دنوں سے حسنہ حسین کو بھی کھانے کو کچھ نہیں ملا حضرت علی گھر نہیں بیٹھے باہر چلے گئے کہ کوئی مزدوری دیکھتا ہوں مزدوری نہیں ملی ایک دینار ادھار لیا ادھار والا دینار لے کر گھر کی جانب چل رہے ہیں سامنے سے حضرت مقداد آگئے حضرت مقداد پریشان حضرت علی پوچھتے مقداد بھئی کیا ہوا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں بچوں کی حالت دیکھی نہیں گی باہر آیا مزدوری نہیں ملی حضرت علی فرماتے ہیں حالت تو میری بھی یہی ہے گھر میں مزدوری نہیں ملی ایک دینار ادھار لیا ہے یہ تو لے جاؤں یہ تو لے جاؤں حضرت مقداد کہتے ہیں نہیں آپ لے جائیے حسن حسین کے لیے نہیں نہیں تو لے جاؤں تجھے قسم لے جاؤں اب حضرت مقداد نے لے لیا اب حضرت علی گھر نہیں گئے مسجد میں آگئے زہر کی نماز پیارے آقا کے پیچھے ادا کی گھر نہیں گئے وہیں بیٹھ گئے اثر کی نماز پیارے آقا کے پیچھے ادا کی گھر نہیں گئے وہیں بیٹھ گئے جب مغرب کی نماز ادا کی پیارے آقا فرماتے ہیں علی جی یا رسول اللہ پیارے آقا آگے آگے چلتے ہوئے پیارے آقا فرماتے ہیں علی آج تیرا میمان بننے کو جی چاہتا ہے کتنا آلی شان در علی کا گھر نبی کا گھر کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں کوئی چیز پیچھے دیکھتا ہوں پڑتا ہوں تو پھر اس کے مطابق کوئی مصرہ آ جاتا ہے کتنا آلی شان در علی کا گھر نبی کا گھر کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں ہین تیرے آج میمان بننے کو جی چاہتا ہے اب بزرد علی خاموش پیچھے چل رہے ہیں پھر پیارے آقا پوچھتے ہیں علی آج تیرا میمان بننے کو جی چاہتا ہے پھر خاموش اب میرا ایک وجدان ہے میرا اپنا تخیل ہے میں سوچ رہا ہوں ممکن ہے حضرت علی نے اس موقع پر لائن ملا کے کہا ہو مولا مشکل کشاہ پھر جب تیسی دفعہ پیارے آقا نے فرمایا حضرت علی فرماتے اہلا سہلا مرحبا جو پیچھے پیچھے چل رہے ہیں سیدہ فاطمہ کا دروازہ آ گیا دس تک دی دونوں اندر تشریف لے گئے دیکھا سیدہ فاطمہ مسلے پر ہیں پیارے آقا وہی جملہ وہاں جا کے فرماتے ہیں فاطمہ بیٹا میں نیاج علی کو کہا تیرا میمان بننے کو جی چاہتا ہے اتنے میں پیارے آقا یوں سامنے دیکھ کے فرماتے ہیں وہ اس پرات سے کیا دھوان اٹھ رہا ہے اتنا عالی شان در علی کا گھر نبی کا گھر کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں وہ فاطمہ بیٹا خوشبو بھی اٹھ رہی ہے اور دھوان بھی ہے ذرا اٹھا کے لاؤ سیدہ فاطمہ اٹھانے کے لیے گئی واپس پلٹی تو نگاہیں ملی علی سے اور نگاہوں ہی نگاہوں میں حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ مجھے تو کہا تھا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں نگاہوں ہی نگاہوں میں جواب دیتی ہیں سیدہ فاطمہ اس رب کعبہ کی قسم جس نے میرے بابا کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا ہے میں نہیں جانتی کیا معاملہ ہے اللہ نے جبریل امین کے ذریعے معبوب کے دل پہ القاہ کیا اور پیارے آقا فرماتے ہیں علی آپ پریشان نہ ہوں فاطمہ آپ حیران نہ ہوں حاضر سواب الدینار تو میری گل سمجھ آئی ہے جو نہیں آئی ہے یہ گھر ہے سیدہ فاطمہ کا جس کے غلام ہیں سننی سیدہ فاطمہ کے در پہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی صحابی رسول آکے گستاخی کرے یہ جتنی تاریخ ہے وہ سب گند ہے اللہ کا قرآن سچ ہے آقا کا فرمان سچ ہے اور میں آپ کے خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا جو نئے آئے بیٹھے ہیں یہ دنیا چند سانسوں کی دنیا چند مستعار دن ہیں یوں سمجھئے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور ان شخصیات کا جا کے سامنا کرنا ہے تاریخ پہ ایمان نہیں رکھنا تاریخ گند ہے نہ معلوم کس نے لکھی ہے اللہ کا قرآن سچ ہے آقا کا فرمان سچ ہے صحابہ بھی حق ہیں آلِ بیعت بھی حق ہیں دامن وقت میں اتنی گنجائش تھی آخر دعوانا الحمدللہ آلِ بیعت بھی حق ہیں الحمدللہ آلِ بیعت بھی حق ہیں آلِ بیعت بھی حق ہیں شفیعنا کریمنا محبوبنا محبوب ربنا طبیبنا طبیب قلوبنا طبیب عیوبنا طبیب اجسادنا طبیب ارواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مابانا قائدنا قدوتنا اعلانا اولانا مولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیه وعلا آلِه وَأَسْحَابِه وَبَعْرَكَ وَسَلُّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اما بعد فوض باللہ من الشیطان الضجیم بسم اللہ الرحمن الضحیم وَإِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ سْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْقَار اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنِّ اللَّهَ مَعْنَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیه وَسَلُّمْ لَوْ كُنتُ مُتَّخِزًا خَلِيلًا سِبَاللَّهُ لَتَّخَسْتُ عَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیه وَسَلُّمْ فَاطِمَةُ بِزْعَةُ مِنِّي صدق اللہ مولانا العظيم صدق دل کے ساتھ دروشی پڑھ لے سبی حضرات اب تھوڑی سی گستاخی کرنے چلا ہوں آپ کی خدمت میں اگر نراز نہ ہوں تو قریب قریب ہو جائیں میرے اٹھ کے آئیں اپنے آپ کو گسیٹنا نہیں اٹھ کے آئیں تاکہ جو بعد میں حضرات آئیں وہ آپ کی گردنیں پھلانگ کے آگے نہ آئیں انہیں پیچھے جگہ میں جائے بیٹھنے کے لیے برامدے میں جو صاحبان تشریف فرما ہیں عربابِ علم و دانش میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اگر سہن میں تشریف لے آئے تو محفل کے ایک رونک بن جائے گی جب کثیر تعداد میں لوگ آ جائیں گے پھر بھلے سے آپ اندر بیٹھ جائیے گا ابھی آپ جن صاحب دوستوں نے محفل کو سجایا ہے ان کی محنت کو ضائع نہ فرمائیں سہن میں تشریف لے آئیں قابلِ ست عظیم و علماء اکرام موززینِ علاقہ ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم آج دوسری بار ایک سال کے وقفہ سے ماری چکوال میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں خصوصی طور پر پروگرام کی سرپرستی فرمائی ہے مولانا قاضی عبد الرعوف صاحب نے سٹیج پر میرے محترم محسن مولانا مخلص عبداللہ صاحب بھی تشریف فرما ہے اور ابھی چشتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں میں نے پہلی بارہ جنہیں سنا ماشاءاللہ ویسے تو سفید ریش ہے لیکن آواز بہت جاندار تھی اللہ انہیں سلامت رکھے آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں میرے محترم عزیز عرفان حسنین حیدری صاحب پریشان تھے کہ جو آپ وقت دے رہے ہیں اس پہ لوگ نہیں آئیں گے میں نے کہا انشاءاللہ آئیں گے آپ حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے غائبانہ میرے اس لفظ کی لاج رکھی حالانکہ آپ کو تو علم نہیں تھا کہ میں نے یہ لفظ بولا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے میں انشاءاللہ کو شکروں گا اپنے وقت میں اور جو اشتہار پہ انوان دیا گیا اور جو مجھے یہاں آتے ہی حکمن دیا گیا میں اس کے مطابق آپ کی خدمت میں بات رکھوں لیکن بات کے پہلے پانچ منٹ ممکن ہے تھوڑے سے مشکل ہوں وہ توجہ تھوڑی سی زیادہ دینی ہوگی اگلی بات پہ پہ پہنچنا آسان ہوگا اور اسے دل میں بٹھانا بھی آسان ہوگا ٹھیک ہے جی ہم سبھی اس دنیا میں جی رہے ہیں جسے ہم دنیا کا نام بھی دیتے ہیں اور کبھی کبھی ہم اسے فراد اور دھوکے کا نام بھی دیتے ہیں جس میں ہم زندہ رہ رہے ہیں اس کا ایک نام اسے شریعت نے دیا ہے کہ یہ دنیا ہے کیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ دنیا دار العبطلہ ہے امتحان کا ہے اگزیمنیشن حال ہے کمرے امتحان ہے امتحان دینے والا تعلیم جب کمرے امتحان میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کی کیفیت وہ نہیں ہوتی جو اس کمرے امتحان سے باہر ہوتی ہے اگر بات سمجھیں گے تو مجھے اس میں تسلی ہوگی کہ ہم میری بات سمجھ رہے ہیں ورنہ میں جلدی جلدی کلام پہ پہنچ جاؤں گا مجھے لطف نہیں آئے گا اس میں باہر ایک عجب کیفیت ہوتی ہے تعلیم کی شوخی بھی ہوتی ہے اس میں مستی بھی ہوتی ہے کھیل بھی ہوتا ہے مزاہ بھی ہوتا ہے لیکن جب وہ کمرے امتحان میں ہوتا ہے تب نہ شوخی ہوتی ہے نہ مستی ہوتی ہے نہ کھیل ہوتا ہے میری بات سمجھا رہی ہے صاحب آج ہم کمرے امتحان میں ہیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا دار الابتلا ہے امتحانگاہ ہے اور میں اپنے متعلق کو سامنے رکھ کے آپ کی خدمت میں ایک لفظ کر رہا ہوں نچوڑ دے رہا ہوں کہ امتحان صرف دو ہے تیسرا امتحان نہیں ہے صرف دو امتحان ہیں ہم سب ہی ان دونوں سے گزر رہے ہیں یا کسی ایک سے گزر رہے ہیں یا ہے سبر کا امتحان یا ہے شکر کا امتحان اس کی جہتیں مختلف ہیں یقین جانے کچھ بات عدرات اتنے خوبصورت منداز سے سنتے ہیں نا بات میں عدرات وہ اگر سے بول نہیں رہے لیکن ان کے چہرے کے تاثرات ایسے ہیں کہ مجھے لطف ابھی سے آنا شروع ہو گیا کہ مجھے معصورت ہو رہا ہے کہ باری بات سن رہا ہے امتحان دو ہیں اس کی جہتیں مختلف ہیں شکلیں مختلف ہیں انداز مختلف ہیں یا ہے سبر کا امتحان یا ہے شکر کا امتحان امتحان دینے والا نہیں بتاتا کہ میں امتحان یوں دوں گا امتحان لینے والا بتاتا ہے کہ میں امتحان یوں دوں گا امتحان دینے والا نہیں بتاتا کہ میری مرضی چلے گی جو امتحان لے رہا ہوتا ہے ممتحن ہوتا ہے وہ بتاتا ہے مصاب یہ ہوگا طریقہ یہ ہوگا انداز یہ ہوگا وقت یہ ہوگا دورانیاں یہ ہوگا سلیبس یہ ہوگا امتحان لینے والا بتایا کرتا ہے امتحان دینے والا نہیں بتا امتحان اللہ لے رہا ہے امتحان ہم دے رہے ہیں امتحان ہے چونکہ نسل انسانیت کا سمجھئے گا میرا جملہ امتحان ہے چونکہ نسل انسانیت کا امتحان رب لے رہا ہے انسانوں کا تو جب انسانوں کا امتحان ہے تو اس امتحان کے لیے انسانوں میں سے ہی ایک نمونہ چاہیے تھا ایسی شخصیت کا جس پر سبر بھی آیا ہو جس پر شکر بھی آیا ہو تو خالقِ کائنات نے آواز دی لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا میں نے اپنا محبوب تمہارے امتحان کے لیے مادل بنا کر بھیج دیا ہے جس پر سبر بھی آیا ہے جس پر شکر بھی آیا ہے اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ نمونہ بن کے آئے آقا انسانوں کے لیے تو انسانوں میں سے آئے تب نمونہ ہے نہیں سمجھے نراز ہو گئے ہو انسانوں میں سے آئے تب نمونہ ہے ملائکہ میں سے نبی آ جائے تو وہ انسانوں کے لیے نمونہ کیسے بن سکتا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا میں نے تمہارے لیے نمونہ بنایا اپنے محبوب کو اب آقا پر سبر بھی آیا شکر بھی آیا وہ نمونہ اور وہ نمونہ میرے لیے اور میں اسے اپناوں گا تب جب مجھے محبت ہوگی محبت جو آقا سے نہ ہو تو میں انہیں اپنا سکتا نمونہ کے لیے محبت ضروری ہے میں انشاءاللہ اب دو تین منٹوں میں مشکل بات سے نکلنے لگا ہوں نمونہ کے لیے محبت بولیے میرے ساتھ ضروری ہے آپ کو اگر میں ابھی بتاؤں تھوڑی دیر میں کہ ابھی آپ باہر نکلیں گے نا تو باہر آپ کے مرشد کھڑے ہیں آپ کے استاد کھڑے ہیں وہ آپ سے ایک چیز مانگ رہے ہیں آپ انہیں دے دیں گے اور وہ چیز آپ کے پاس ہو بھی صحیح دے دیں گے پریشان ہو گئے ہو میں جو کہوں کہ آپ کا مرشد باہر کھڑا ہے آپ کا استاد باہر کھڑا ہے اور وہ آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہے اور وہ چیز آپ کے پاس ہے کھل کے بولیے یا ہاں کیجی یا نہ کیجی دے 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 ہائے بڑی توجہ بڑی توجہ دوستو بڑی توجہ مرشد چیز مانگے آپ دینے کو تیار ہیں استاد چیز مانگے آپ دینے کو تیار ہیں دوست چیز مانگے آپ دینے کو تیار ہیں پیارے آقا نے ایک آپ سے چیز طلب کی ہے اور وہ آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس دے دیں گے انہوں نے بھی سوچ رہے ہو دے دیں گے لوگ میں ذمہ داری سے جملے ارز کر رہا ہوں علماء کے چیرے مجھے نظر آ رہے ہیں علماء سے پوچھئے گا میں ایک طالب لہوں پیارے آقا نے آپ سے محبت مانگی ہے کیا مانگی ہے یا رسول اللہ محبت کرتے ہیں آپ سے توجہ محبت کرتے ہیں آقا فرماتے ہیں وہ محبت نہیں جو تیرے ذہن میں ہے وہ محبت نہیں جو تیرے ذہن میں ہے وہ محبت جو میں محمد کے دل میں ہے مجھے وہ محبت چاہیے جو میرے دل میں ہے یا رسول اللہ آپ کی محبت کیا ہے آپ کیا مانگ رہے ہیں آقا فرماتے ہیں والدین سے زیادہ محبت کر میرے ساتھ یا رسول اللہ بس بہت ہو گیا فرمایا نہیں اولاد سے زیادہ محبت کر میرے ساتھ یا رسول اللہ بس کافی ہے فرمایا نہیں مال و دولت کھیتی باڑی جائدہ مارکیٹیں پلازے سونے چاندی سے زیادہ محبت کر میرے ساتھ یا رسول اللہ بس کافی ہے فرمایا نہیں اپنی جان سے زیادہ محبت کر میرے ساتھ اپنی جان سے میں اور آپ کس باگ کی مولی ہیں پیارے آقا نے حضرت سیدنا حضرت عمر سے سوال کیا عمر میرے ساتھ کتنی محبت ہے والدین سے زیادہ جی یا رسول اللہ اولاد سے زیادہ جی یا رسول اللہ مال و دولت سے زیادہ جی یا رسول اللہ عمر اپنی جان سے زیادہ نہیں یا رسول اللہ فرمایا عمر مومن نہیں ہو عمر مومن وہ شخصیات وہ تھی جو زبان پہ وہی بات لاتی تھی جو دل میں ہوتی تھی ہم نے تو صرف کہنا ہے نا کہ غلامی رسول میں موت بھی کہہ دیا نا کیا حرج ہے جو مرضی ہم سے کہلوالو ہم نے تو کہنا ہے نا مراز دو نہیں ہو رہے ہو کہنا ہے حضرت عمر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں جان سے زیادہ نہیں فرمایا مومن نہیں ہو حضرت عمر ایک لمحہ مانگتے ہیں یوں ہی بات نہیں کہتی ایک لمحہ ملیا اپنے دل سے رابطہ کیا یا رسول اللہ پہلے اس محبت کا علم نہیں تھا پہلے استقاضے کا علم نہیں تھا نگاہیں جھکائیں پھر نگاہیں اٹھائیں ارز کیا یا رسول اللہ اب پوچھئے تھوڑی سی بیداری کا ثبوت دو یا رسول اللہ ہن پوچھو آقا پوچھتے ہیں عمر اپنی جان سے زیادہ محبت ہے اب جناب عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب عمر کو آپ سے اپنی جان سے زیادہ اس قدر محبت ہے کہ اب عمر کے سامنے کوئی آپ کا فیصلہ نہ مان کر تو دکھائے بات یہ ہے میں اب ادھر رکھوں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی اور بات دور نکل جائے گی ہمارے لئے نمونہ بنایا آقا کی ذات کو اور حکم دیا کہ ان سے محبت کرو ان سے محبت سارے بولی ان سے محبت ان سے محبت کرو اور ان سے محبت کے لئے پوری امت کے لئے جو جماعت نمونہ بنی کہ آقا سے محبت کیسے کرنی ہے وہ جماعت ہے صحابہ کی اور اس صحابہ کی جماعت کے لئے نمونہ ہے ابو بکر موسیقی